السلام علیکم ایبریون میں ہوں ماریا فرحان ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ہیر کلر کا اور کیراتین دونوں کا میتھرڈ شیئر کروں گی سب سے پہلے ہم ان کے بالوں میں کریں گے ہیر کلر کیونکہ کلر آپ ان کے بالوں میں دیکھ رہے ہیں دو تین طرح کے کلر ہیں ایک ان کا شیئر نہیں ہے بالوں کا کئی پہ بلیک ہے کئی براؤن کئی میرونی شیئر آ رہے ہیں تو ڈیفرنٹ انہوں نے کلر یوز کیوں میں ڈیفرنٹ کمپنیز کے تو ہم انہیں ایکول کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کی گریہ کوریج بھی کریں گے اچھا جی میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس کو جوڑ کے یہ ویڈیو بنائی ہے کیونکہ میرا مقصد صرف آپ کو چیزیں بتانا ہے کہ میں نے کون کونسی چیزیں یوز کیا اور ان سے ہم نے کس طرح کا کلر کیا اور کیا ریزلٹ حاصل کیا ٹھیک ہے تو ان کی گریہ کوریج ہے تو اس کے لیے میں یوز کروں گی کیونے کا سیون یوزی اور سکس پوائنٹ ون نائن یہ دونوں ٹیوبز کو ملا کر ہم ان کے سارے روٹس میں اپلیکیشن کریں گے ٹوینٹی والیم کے ساتھ کیونکہ گریہ کوریج ہے تو وہ ٹوینٹی والیم کے ساتھ ہی کلر ہوتا ہے تو دو نمبر ہم نے یوز کیا ہے مطلب کیونے کا سیون یوزی اور سکس پوائنٹ ون نائن کو ہم ان کے روٹس میں اپلائے کریں گے اس لیے میں نے دو باؤل رکھے ہیں اور لیندھ پر ڈیفرنٹ کلر کرنا ہے 1511 ٹھیک ہے ڈیریکٹ لفٹنگ کا یہ شیڈ ہے کیونے کا 1511 with 30 والیم کے ساتھ اپلیکشن کریں گے میرے پاس بڑی بوٹلز مجود ہیں والیم کی آپ چھوٹی بوٹلز بھی لے سکتے ہیں تو 30 والیم بالا مٹیریل لیندھ پر اپلائے کروں گی اور 20 والیم بالا مٹیریل روٹس میں اپلائے کروں گی اور وہ بہت بری لگتی ہیں اور اس سے ہیر فال بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو روٹس میں میشہ 20 والیم اپلیکشن کریں گے 20 والیم کے ساتھ اپلیکشن کریں گے 7 uc اور 6.19 ہاف ہاف ٹیوب لے لیں ان میں 20 والیم اگر 60 ایمل آپ نے کلر لیا ہے تو آپ 60 ایمل ہی 20 والیم ایٹ کر لیں ان کو اچھی طرح مکس کر کے رکھ لیں اور 30 والیم والا مٹیریل ہم لیندھ پر لگائیں گے 1511 جو شیڈ لیا ہے 1511 اگر آپ نے 60 ایمل لیا ہے تو اس میں 120 ایمل آپ 30 والیم ایٹ کرو گے مثلاً اگر آپ نے ہاف ٹیوب لی ہے 1511 کی 30 ایمل کی ٹیوب لی ہے تو پھر آپ اس میں 60 ایمل ڈبل کونٹیٹی میں 30 والیم ایٹ کرو گے جو 1511 کی ٹیوب ہے اس میں ڈبل والیم ڈلے گا ڈبل ریشو میں والیم ایٹ ہوگا اور جو 7 uc کا کلر اس میں ڈبل ایٹ نہیں ہوگا 7 uc میں اگر آپ نے 60 ایمل کی ٹیوب لی ہے 7 uc اور 6.19 60 ایمل آپ کا کلر ہے تو اس میں آپ نے 20 والیم بھی 60 ایمل ہی ڈالنا ہے اور 1511 میں آپ نے ڈبل والیم ڈالنا ہے 30 ایمل ٹھیک ہے تو یہ آپ نے جو 30 والیم والا ہے وہ آپ لیندھ پر اپلائے کر لو اور 60 اور 20 والیم والا جو میں نے مٹیریل بنایا ہے وہ سارے سر کی روٹس میں اپلائے کرنا ہے 45 منٹ سٹے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہیئر واش کر لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کیراٹین بھی کرنی تھی اور ہیئر کلر بھی کرنا تھا تو کافی لمبی ویڈیو ہو گئی تھی تو میں نے کلپس بنا کر رکھ لیا ہیں اور ڈیٹیل میں کلر اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ یہ ایک والا کلر اپلیکیشن کریں گی تو جو کلر اچیو ہوگا وہ میں لاسٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں فائنل ریزلٹ اگر ہم 7 uc اور 6.19 میں لاکر روٹس میں لگائیں گے اور 15.11 30 والیم کے ساتھ لیندھ میں لگائیں گے تو جو ریزلٹ آئے گا وہ میں لاسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کی یہ جو 7 uc کا شیئر ہے یہ آپ کی گریے کوریج بھی 100% کرے گا تو ساتھی ساتھ اب میں کیراٹین کا میتھڈ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کیراٹین کے لیے جب ہم نے ہیئر کلر لگا کے ہیئر واش کی ہیں گھنٹے بعد تو وہ ہم نے کلریفائنگ شیمپو سے کی ہیں ٹھیک ہے کلریفائنگ شیمپو ہے فرس ٹیپ کیراٹین کے لیے اچھی طرح بالوں میں ہم نے شیمپو کرنا ہے 10 سے 15 منٹ لگے رہنے دینا ہے آپ کیونے کا کلریفائنگ شیمپو یوز کر لیں فیلپس کا یوز کر لیں تو اسے یہ ہے کہ آپ کے بالوں کے کیوٹیکلز اوپن ہو جائیں گے بال آپ کا تیار ہو جائے گا کیراٹین کے لیے آپ نے شیمپو ضرور کرنا ہے اور 15 منٹ کے لیے بالوں میں لگا رہنے دینا ہے ٹھیک ہے میں بار بار سارے سٹیپس کلیر کر رہی ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے شیمپو کرنا ہے جب ہیر واش کرنے ہم نے کلر اتارنا ہے تو کلریفائنگ شیمپو کرنا ہے 10 سے 15 منٹ لگا رہنے دینا ہے بالوں میں اس کے بعد آپ نے بالوں کو اچھی طرح سے ڈرائے کر لینا ہے ڈرائے کرنے کے بعد کے بعد ان پہ ہم اس کی اپلیکیشن کریں گے ٹھیک ہے فیلپس کی برازیلین نٹس کی کیرٹین میں اپلائے کر رہی ہوں اس کی ویڈیوز ڈیٹیل میں میرے چینل پر مجود ہیں تو کیونکہ میں نے بتایا ہے لمبی ویڈیو تھی میں نے کلپس بنا کے آپ کا ساتھ ڈیٹیل شیئر کرنے کی کوشش کی ہے کلر اور ساتھی ساتھ کیرٹین آپ کس طرح سے کر سکتی ہیں سیم ڈے میں سیم ٹائم میں ٹھیک ہے تو چھوٹے چھوٹے سیکشن لے لینے ہیر واش کرنے کے بعد ہیر ہم نے ڈرائے کر لی اچھی طرح اور پندرہ منٹ تک آپ نے ضرور بالوں میں شیمپو لگا رہنے دینا ہے کلریفائنگ شیمپو لینے تو یہ میں نے پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ جو ہے ہمارا برازیلین نٹس کیرٹین وہ ہم نے ٹیپ ٹیپ کر کے اپلائے کرنی ہے سارے بالوں میں اچھی طرح فنگرز کی مدد سے پینٹریٹ کرنا ہے اور کوم کرنا ہے تاکہ جو ایکسٹرا کیرٹین ہے وہ آپ کی کوم میں آجے بہت زیادہ بھر بھر کے کیرٹین نہیں لگانی کیونکہ ہم نے اس کے بعد ہیر واش نہیں کرنے اس کو ڈرائے کرنا ہے ایک گھنٹہ سٹی دینا ہے ڈرائے کرنا ہے اور بالوں کو اور ساتھ ہی ساتھ یہ کیرٹین اپلائے کرتے جانا ہے اور پینٹریٹ کرنا ہے اچھی طرح بالوں میں تو پھر اس کو ہم نے پھر جب پورے بالوں میں لگ جائے گی ایک گھنٹے کا سٹی دینا ہے شاور کیپ کی مدد سے بالوں کو کور کر دینا ہے ایک گھنٹے کے سٹی کے بعد ڈرائے کی مدد سے اچھی طرح بالوں کو ڈرائے کر دینا ہے بلو ڈرائے کرنا ہے اچھی طرح بالوں کو بلو ڈرائے کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کے بالوں کو سٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بار بار میتھڈ بتا رہی ہوں کیرٹین اور جو ریبانڈنگ اس میں فرق ہوتا ہے ریبانڈنگ میں ہم ٹو کریمز کی اپلیکیشن کرتے ہیں کیرٹین میں صرف ون کریم اپلیکیشن ہوتی ہے اور ایک ہی واش ہوتا ہے تو میں یہاں پہ فیلپس کی برازیلین نٹس کی کی کیرٹین یوز کر رہی ہوں بہت ہی زبردست اس کے ریزلٹ ہے بے شمار ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں اور کیرٹین کی اور ڈائے کی ٹھیک ہے یہ ڈائے بھی ہم نے کیا ہے اور اس کا فائنل ریزلٹ ڈائے کا میں لاسٹ پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہمیں کیا ریزلٹ ملے ہیں ڈائے کے اور ساتھی ساتھ کیرٹین کے ٹھیک ہے سارے بالوں میں چھوٹے چھوٹے سیکشن کر کے کیرٹین کی اپلیکیشن کر لینی ہے اور پھر ہم نے اس کو ایک دن کا سٹے دینا ہے بالوں کو باننا نہیں ہے بالوں میں کوئی پن نہیں لگانی یہ اس کی احتیاط ہے اور ایک دن کے بعد آپ نے اپنے کلائنٹ کو واپس بلانا ہے اور اس کے ہیر واش کرنے ہے پانی کی سمپل پانی سے ہیر واش کریں اور ماسک لگا دیں اور اس کی جو ہوم کیر ہوگی اس میں آپ اس میں آپ سلفیٹ فری شیمپو یوز کریں گے ٹھیک ہے سلفیٹ فری کوئی بھی شیمپو لے لیں کیمیکل فری ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ ماسک لگائیں گے یہ ہے جی ہمارا فائنل ریزلٹ ہیر کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گری کوریج بھی ہو گئی ہے کلر ٹون بھی ایک جیسی ہو گئی ہے اور ساتھی ساتھ یہ ہماری کیرٹین کا ریزلٹ ہے یہ کیرٹین جو ہے فور ٹو فائف منس آپ کے بال اسی طرح رہتے ہیں اس کی ہوم کیر ہے ہوم کیر میں آپ نے سلفیٹ فری شیمپو یوز کرنا ہے اور کوئی بھی اچھا سا ہیر ماسک یوز کرنا ہے اور شیمپو کرنے کے بعد آپ نے ماسک لگا کر رکھنا ہے دو سے تین منٹ بالوں میں اس کے بعد آپ نے واش کر دینا ہے آپ جتنا زیادہ کیر کریں گی اتنی لانگ لاسٹنگ آپ کی کیرٹین کا ریزلٹ رہے گا ٹھیک ہے تو آپ کے بال ریپیئر بھی ہو گیا ہے سلکی بھی شائنی بھی سٹریٹ بھی اور آپ کا ڈائے بھی ہو گیا ہے اگر آپ کے بالوں میرے ہائلائٹس ہیں اور آپ کیرٹین بھی کرنا چاہتی ہیں تو آپ یہ کیرٹین سیم ڈے میں کر سکتی ہیں یہ تھی بالوں کی کنڈیشن پہلے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گری ہیئر سے ریڈ اور بلیک اور براؤن اور یہ ان کا فائنل ریزلٹ ہے ہیئر ڈائے اور کیرٹین کا ریزلٹ دونوں دونوں چیزیں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز میں نے کلیر کی اگر پھر بھی آپ کو کوئی کنفیوجن ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کا ریپلائی ضرور کروں گی اور میرا سلون فیصلہ باد میں ہے اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں ملنا چاہتی ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں میں انشاءاللہ آپ کو اپنا کانٹیکٹ نمبر دوں گی اور آپ مجھے وزٹ کر سکتے ہیں میرے سلون میں اور سرویسز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میں آپ کو